بات جا رہے ہیں جی قائد اعظم کے مزار کی جانب اور رکشے میں ہمارا یہ خوبصورت سا سفر شروع ہو چکا ہے سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ کبھی رکشے میں بیٹھ کے اس کی ویڈیو بنائیں تو یہ دیکھیں جی رکشے کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ آپ کو چاروں طرف سے تھنڈی تھنڈی سی ہوا ملتی ہے آج کراچی کا موسم بہت اچھا ہے یہ جی ہم لکی سٹار کے علاقے سے گزر رہے ہیں دائیں اور بائیں جانبہ کو یہ مارکیٹس دکان اور بے تہاشا کپڑوں کے اور دوسری چیزوں کے ریڈے نظر آئے ہیں جنابِ آلی ہم گزر رہے ہیں لائن زیریہ والی سڑک سے گزر رہے ہیں بے تہاشا رش شہاب الدین مارکیٹ ہماری الٹے ہاتھ پہ ہے جناب ہم پہنچ چکے ہیں قائدِ آزم کے مزار کے پاس آگے سے راؤنڈ آباؤڈ لیں گے اور پھر انٹری گیٹ سے جائیں گے اندر پورا ٹور اور اس کے اردگیٹ جو خوبصورت سا پارک ہے اس کی آپ کو سیر کروائیں گے تو میرے ساتھ موجود ہیں میرے دوست ہماد اور یہاں سے لیتے ہیں ٹکٹ اور پھر اندر چلتے ہیں ہمیں اور آماد یہ بیک سائیڈ پہ آپ کو پارک نظر آ رہا ہوگا بہت پیاری اور خوبصورت سی جیسے ہی آپ انٹر ہوں گے لیفٹ ان سائیڈ پہ آپ کو یہ کینٹین نظر آئے گی اگر آپ نے کچھ کھانا پینا ہے یا پانی لینا ہے تو یہیں سے لے کے آگے جائیں کیونکہ آگے کچھ بھی نہیں ملتا یہ بہت اچھی کینٹین ہے اور بہت ساری چیزیں کھانے کی یہاں سے مل جاتی ہیں یہاں آ کر ہمیں پتا چلا ہے کہ مزار قائد کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے اس کو عام پبلکیلی بند کر دیا گیا ہے مگر ہم کیونکہ آ چکے ہیں تو کوشش کریں گے کہ جہاں تک آپ کو دکھا سکے دکھاتے ہیں نہیں تو باہر کا ٹور اور یہاں پہ میوزیم اور کبرے مغیرہ ہیں وہ آپ کو دکھا دیں گے خوبصورت سا پیارا سا باغ اور اس کی بیک پہ آپ کو گمبت نظر آ رہا ہوگا اور یہ پہلی گلمس ہے بہت ہی پیارا وسیو اریز اور لش گرین قسم کا گارڈین سراؤنڈنگز میں ویسے تو یہاں پہ بہت زیادہ فاؤنٹنز بغیرہ ہے لیکن آج چل نہیں رہے ہیں کوئی بھی جب واک جو ہے نا کافی کرنی پڑتی ہے اور گرمی کا دینہ سپیشلی تو کوئی امبریلا بغیرہ ساتھ لے کے آئے یا پھر ٹائمنگ ایسی رکھیں کہ آپ شام کے ٹائم میں یہاں ہیں یہ سامنے مزارک آیت کی مین انٹرنس ہوا کرتی تھی جسے رسیاں اور بیریرز لگا کر بند کر دیا گیا ہے پیارے خوبصورت ہرے پرے درخت کسی جگہ سے بھی انٹرنس کی اجازت نہیں ہے ہر جگہ سے ہی ایسی بند ہے جیسی آپ کو نظر آ رہا ہوگا مزار کو چاہ پیچھے میں نے جیسے کہ پہلے آپ کو بتایا ہے چاروں طرف سے کارڈن آف کیا ہوا ہے بند کیا ہوا ہے اب یہ ریپیرنگ کیلئے بند کیا ہے یا ایک آپ کو یاد ہوگا کہ جب مریم نوازی اپنی آئی ہے رسمنڈ نے کوئی نعرے لگائی چیزے اس کے بعد یہ انٹرنس بند ہے کوئی کنفرم نہیں ہے تو نیچے جو قبریں بنی ہوئی ہیں وہاں تک جا سکتے ہیں لیکن اوپر مزار بند ہے تو باہر سے سارا ٹور وغیرہ آپ کو کروا رہا ہوں اندر جانا علاو نہیں ہے جیسے ہی آپ انٹر ہوں گے سامنے آپ کو بیگم لیاقت علی خان کی قبر نظر آئے گی یہ قائد ملت لیاقت علی خان کی قبر ہے یہ محترمہ فاطمہ جینا کی قبر ہے یہ الگ سائٹ پہ بنی ہوئی ہے یہ محترمہ نور الامین کی قبر ہے اور یہ سردار عبدالرب نشتر کی قبر ہے یہ اوپر سے یہاں میوزیم کا ٹکٹ لیا ہم نے دس روپے کا اور اندر جا رہے ہیں جہاں نواد رات وغیرہ رکھے ہیں یہ سامنے جو نظر آ رہی ہے آپ کو یہ قائد اعظم کی گاڑیاں ہیں دو جہاں رکھی ہوئی ہیں یہ ایک بلیک کلر کی ہے اور یہ ایک دوسری جو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہوگی یہ وہ گاڑیاں جو قائد اعظم نے گورنر جنرل رہتے ہوئے ان کے ذریع استعمال میں رہی ہیں یہ سارا میوزیم جو ہے یہ نواد رات سے بھرا ہوا ہے یہ سامنے آپ کو قائد اعظم کی تصاویر نظر آ رہی ہوں گی جو مختلف ادوار میں یہ ان کا سوٹ ہے جو وہ پہنتے تھے یہ ان کے ٹائز یہ ان کے وقالت والا سوٹ جو وہ وقالت کے لئے پہنا کرتے تھے یہ ان کی بیلٹس ان کی چھڑی پاجاما اور ان کا یہ ایک اور سوٹ ہے جو یہاں پہ ریزیر بھوا ہوا ہے یہ قائد اعظم کے فیمس جوتیں جو مختلف تصاویر میں بھی نظر آتے ہیں یہ ان کے جوتوں کی کولیکشن جو ہر طریقے سے لکھی ہوئی ہے سامنے ان کا نائٹ سوٹ ہے یہ ان کی چھڑی ہے یہ سامنے قائد اعظم کے ڈرائنگ روم کی چیزیں یہ چیئرز تھی ان کی سامنے ٹیبل ہے یہ مزید نواد رات جو قائد اعظم کے زیر استعمال رہے جس میں جہازیں اور مختلف قسم کے سوینئرز ہیں یہ بکس ہیں جی اور یہ میڈل جو قائد اعظم کو مختلف اوقات میں ملتے رہے یہ کلکتہ سے لائے گیا جیتے کا سپیشل سکن یہ قائد اعظم کا ڈائننگ ٹیبل ان کا ڈائننگ سیٹ جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے یہ بیک سائٹ پہ قائد اعظم کی فیملی کی تصویریں نظر آ رہی ہوں گی یہ قائد اعظم رحمت علیہ علیہ کے گولف کی کٹ ہے جو پوری رکھی گئے ہیں یہ مختلف قسم کی گنز ہیں جو ان کے زیرے استعمال رہی ایک ایک چیز کو یہاں پریزرف کیا گیا ہے نیچے تلواریں پڑی ہوئی نظر آ رہی ہوں گی آپ کو یہ اس میں جدید بندوقیں بھی ہیں اور پرانی بھی یہ قائد اعظم کا بیڈ ہے جس میں ان کی بیوی کی تصویر دائیں اور بائیں جو ٹیبل رکھے میں وہ یہ مختلف مواقع پہ ان کو جو تصویر ملتی رہی یا جو ان کی تصویر کی کولیکشن تھی وہ ہے جس کو بہت خوبصورتی کے ساتھ یہاں پر محفوظ کیا گیا ہے یہ ایک قیام پاکستان کے وقت کے مناظر جن کو تصویری شکل دی گئی ہے اور میوزیم کی زینت بنایا گیا ہے یہ قائد اعظم کی لاکی بکسیں ساری جو یہاں رکھی ہوئی ہیں یہ قائد اعظم کی آفیس کی چیئر ہے اور یہ بھی مختلف قسم کے نوادرات آپ اگر جب بھی مزارے قائد جائیں تو اس میوزیم کو ضرور دیکھیں یہ سپون ہے اس سے آپ کو قائد اعظم کی زندگی کے بارے میں بہت کچھ دیکھنے کو اور سیکھنے کو ملے گا یہ ڈاک کے ٹکٹس ہیں جو اس زمانے میں بہت نایاب ہوتے تھے اس کی پوری کلیکشن یہاں پر رکھی ہوئی ہے یہ تھا میوزیم پر ڈور سارا امید آپ کو پسند آئے ہوگا ابھی چلتے ہیں باہر باہر جو چیزیں رہنگی وہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ تھا آج کا ولوک امید کے کہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ